ہلو وٹر بروز کیسے ہم سبی لوگز ویلکم دو ایک ایک اپنی وڈیو تو آج ہم برسے کلنے جا رہے ہیں جی ڈی او آئی سیڈی تو یار تم لوگو یاد ہوگا کہ لارسٹ اپیسوڈ میں میں نے ایک کہہتے ہیں بہت ساری جو بڑی گینگ تھی جس کا بہت سارے میمبرز تھے اس کے بلیک گینگ تم لوگوں نے پچھلے سیریز دیکھی ہوگی جنہوں نے ان کو پتا ہوگا کہ بلیک گینگ اس کو انہوں نے پچھلے اپیسوڈ میں پورا اس کا خاتمہ کر دیا تھا ساتھ ساتھ ہمارے پچھے بہت سارے پولیسی پڑی تھی جس سے ہم نے صحیح طرح مقابلہ کر لیا تھا اور ابھی تم لوگ سوچے لوگ میرے پاس وہ گاڑی کدھر ہے یار اب ہم نے گاڑی آئے پھینک دیا گا ہم نے کہیں پھینک دیا تھوڑا اب اس کا کام ختم ہو گیا بلکہ ہے تھوڑا ختم ہو گیا اب جب آپ سے جائیں گے تو بورٹ سے چل کہیں گے نا بورٹ کیوں کہ اس وقت ہمارے بورٹ نہیں تھی کیونکہ ہم اس والے سٹی میں بورٹ استعمال نہیں کر سکتے ہمیں بورٹ کہ جہاں پہ وہ خڑی ہوتی ہیں واہ拍 하ید نیک سدا تو ہم اسی وجہ سے بورڈ استعمال نہیں کر سکتے باگی تو کوئی ایشو نہیں ہے آرام سے بورڈ اس سٹی میں ہم بورڈ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم بورڈ سے جائیں گے واپسی پہ تو ابھی یار ہم نے آج کیا کرنا ہے ہم نے واپسی جانا ہے اور ہم نے کہتے ہیں جو اس گینگ کا اونر ہے اس کو مارنے بھائی اس کی جو کسی بھی حال ہے بھائی اس کو تو مارنے جو قیمت ہمیں چاہیے اس کو مارنے کی ہم وہ بھی دے لیں گے اس ریچمنٹ سے باقی ہم نے اس کو ضرور 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 مارنے کیونکہ ہمارا مین مشہ نہیں ہوئی ہے کیونکہ اگر وہ نہ مارا تو اپنی گینگ کو دوبارہ سے کونٹینیو کر لے گا اور پھر سے وہ گینگ بن جائے گی پھر ہمارے لب بہت بڑے مشکل کھڑی ہو جائے کیونکہ ہم اس کو پتہ چل گئے ہوگا کہ ہم اس کو مارنے تو اگلی بارے جب وہ گینگ بنائے گا تو سیدھا ہمیں تارگٹ کرے گا اور ہمیں ہی مارے گا تو ابھی فیلال میں چلتا ہوں سیدھا بوٹ والے سائٹ پہ چلتے ہیں وہاں پہ جا کے نہ کہتے ہیں یہ بوٹ دیکھتے ہیں کہ بوٹ ملتی ہے تو اس کو بیٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں بھائی اس سٹی سے ابھی فیلال تو چلتے ہیں سیدھا بوٹ والے سائٹ پہ یہ گاڑی میں رب حضورتی ہے تو کوئی گاڑی بھی چینج کر لیتے ہیں اب اس سیر میں کوئی اچھی گاڑی ہے ہی نہیں اس ہمارے سٹو ٹی میں تو لیم ببارگ نہیں تھی کمال گئی اس سٹ کوئی لاپو روگ نہیں ہو رہی ہے اور س OWL ویسے میں تو میں بتاؤوں اس تفریřے بندے جنہوں بپورکل بیشریس نہیں ہے جیسے اگر جیسے میں گاڑی چلا تو نہ اوور ٹیک بھی کرتا ہوں اس تفریموں نے بھی ولے دیکھتے ہیں اور ٹیک مپک کامر پاک س Eye drought ابھی آج چلتے ہیں سیدھا وہاں پہ کہتے ہیں بوڑا جگہ پر اس کے بعد جاگے پھر دیکھتے ہوں کہ ہم نے کیا کرے تو بروز اب میں پہنچ چکا ہوں سیدھا جہاں سے ہم آئے تھے ہمیں پہنچ چکا ہوں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کھڑی ہے بوڑ کے نہیں سامنے کوئی مجھے نظر تو آ رہی ہے اپنی گاڑی کو یہاں پر پاہر کر دیتے ہیں چھپا کے تاکہ جو بھی ہماری گینگ کے بندے جو ہیں جنہوں نے ہمیں مارنا ہے مارنے کہ کوشش میں ہے وہ ان کو یہاں پہ بھنک بھی نہ پڑ سکے بھائی یہاں پہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور اب ہمارے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں رہے گا کہ ہم یہاں سے گئے ہیں اور ابھی یہاں پہ بیٹھتے ہیں اس بوڑ میں اور نکلتے ہیں بھائی بوڑ تو بڑی کمال کی ملی ہے بھائی چلتے ہیں سیدھا اب کہتے ہیں اپنی سیٹی وہاں پر جا کر پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ بندہ کہاں پر ملتا ہے ہم نے اس کو کیسے فینش کرنا ہے اور کہاں پر فینش کرنا ہے چلتے ہیں سیدھا اپنی سیٹی اپنی سیٹی کے پاس تو پہنچوں کو مجھے کوئی راستہ ناظر نہیں آرہا جس سے میں واپس ملتا چکوں کیونکہ جس را سے ہم آئے تھے اوہلا راستہ تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ہم ایک بریج سے کود گئے تھے اور اب بریج پہ تو یہ کشتی جانے سکتی تو ہمیں کوئی اور جگار لگانا پڑے گا بھی یہاں سے بھی سامنے کوئی وہ ہے سامنے راستہ سامنے سامنے بھائی سامنے راستہ مل گیا بھائی سامنے راستہ مل گیا میں تم لوگوں کو گئی رہا تھا کہ بھائی ہم جو ہماری وہ ہے سیٹی ہے اس میں ہم یہ جو ہیں بورٹس ہیں یہاں پر نہیں آ سکتے تم لوگ یہاں پر دیکھ لو کہ بہت ساری بورٹس کھڑی ہیں اور یہاں پر بیریئر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم بورٹس کے پاس نہیں آ سکتے اسی وجہ سے میں تم لوگوں گئی رہا تھا ابھی فیلال گائز ہم اپنی سیٹی میں پہنچ چکے ہیں بھائی صاحب بہت مشکے ہم نے سیٹی کا اپنی اب دوبارہ سے ہم یہاں پر بہت سار کانڈ کرنے آ گئے ہیں تو ابھی اس گاڑی کو پکڑتے ہیں گاڑی بڑی پیاری لگ رہی ہے آج تک اس گیم میں چلائی نہیں ہے تو ابھی چلتے ہوں بھائی بڑی تیز بھاگ رہی ہے رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا بھائی کون ہے اور ٹیٹی سے لڑگی ہڑ جا بھائی بھائی نکلو ہم نے گاڑی تو پکڑ لیا اب چلتے ہیں سیدھا اپنے دوست کے پاس وہاں سے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب کہاں پہ آنے والا ہے وہ بندہ جس کو ہم نے مارنا ہے بلیک گینگ کا بوس اس کو بھائی جان آج میں بلکل کھالی کر دینا اس کو اس کو بھیجر سب کچھ کھالی کر دوں گا بھائی آج وہ نیوریسٹر میں رہت ہے بھائی جان اس نے ہماری سیٹی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا اور ہماری جان کبھی پیاسا بنایا کھڑا ہے وہ تو اسی وجہ سے ہمیں اس کو بڑی بری طرح مانا کرے گا تو ابھی چلتے ہیں سیدھا اپنے فرینڈ کے پاس اور اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ بندہ کہاں ملے گا اوکے برادر تو ہم پہنچ چکے ہیں سیدھا اپنے دوست کے پاس اب چلتے ہیں سیدھا اس کے کہتے ہیں کہاں پر آفیس میں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ بندہ کہاں پر ملے گا چلتے ہیں آپ سیدھا اس کے آفیس میں اوکے برو اس میں واپس آ چکا ہوں اس آفیس سے اور مجھے اس بندے نے بتایا ہے کہ وہ بندہ تمہیں وہ ایک جگہ ہے وہاں پر مجھے اس جگہ کا نام نہیں آتا اس لئے میں تم لوگو بتا نہیں سکرا ایک جگہ ہے اس نے مجھے بتا تو دیا کہ کہاں پہ رہا ہے اس نے میپ میں بتا دیا مجھے تو ابھی چلتے ہیں سیدھا اس جگہ پہ وہاں پر وہ بندہ ہمیں ملنے والا ہے تو ابھی اس کو پیلیں گے اور اس کو چھوڑنے نہیں والے ہم اس کو بھائی جان اس کو اتنا پیلیں گے اتنا پیلیں گے کہ بہت اور دوسری بات ابھی فیلال اس کے بعد کوئی گنڈے بھی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہماری شیٹی میں ایجنٹ بند کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں نا طرف جیسے ایجنسی میں جو ہوتے ہیں لوگ وہ چپ کے طرف جیسے اسی وغیرہ کرتے ہیں وہ بند کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں ہمارے پورے شہر کی وہ کر رہا ہے کہ بھائی ہم ساری چیزیں وغیرہ دیکھ رہا ہے کیونکہ ہم اس نے ہمارے شہر کو دوبارہ سے نقصان پہنچانا ہے تو اسی جیسے ہمارے شہر کے ساتھ اچھے کر رہا ہے لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑنے والے تو ابھی ہم چلتے ہیں سیدھا وہاں پر جہاں پر وہ ملے گا ہمیں موسیقی 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 اوکے بروز تمہیں ابھی پہنچ چکوں اس کے پاس وہ سامنے جو تمہیں یہ کوٹ پرنٹ بندہ نظر آ رہا ہے یہی ہے وہ بندہ اور اس کے پیچھے اس کا سکیورٹی گارڈ بھی ہے ہمیں اب ایسے شو کرنا ہے کہ ہم بالکل بھی اس پر نظر نہیں رکھے ہوئے میں تب تک اپنے ویپنز نکال لیتا ہوں تو میں نہیں در صبر کرو میں اپنے ویپنز نکالتا ہوں درہا میں جب اس کا ایک اور جو ساتھی ہے وہ آگے جا چکا ہے اب میں اپنے ویپنز کو اچھی چیز نکال لیتا ہوں یہ چھوڑا نکال لیتا ہے بھائی اب چلتی ہیں اس کے پیچھے پیچھے رام رام سے پولیس کو بھی یہاں پہ پولیس بھی آئی ہے تو اس کے بھینک بھی نہ ہو یہاں سے جا کر مار دیا مار دیا مار 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 جلدی مار جلدی مار جلدی مار جلدی مار جو فل فینش کرتے ہیں بھائی اس کو چککو لگا نہیں ہے صحیح ترہا بھائی اس کو خون نکال رہا ہے دیکھو دیکھو بھائی سب بھائی کہاں بھاگ رہا ہے نکل 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 بھائی سب بہت گندہ مشن ہوں بہت گندہ مشن ہوں بہت گندہ مشن ہوں بہت گندہ مشن ہوں بہت سکسسفل ہم نے کرتا ہے لیکن ابھی بھائی سب پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گئے بھائی جیپ میں گنڈی آگے جب وہ ہمیں ٹکا جتے ہیں اس لئے میں بھاگ کے آگے ہوں جلدی دوسری بات میں نے راستے میں سکوٹی چینج کر لی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا آگے جاگے زیادہ ٹرافک کے وجہ سے میں پھجھ رہا ہوں گا تو ابھی میں نے سکوٹی چینج کر لی ہے اب سکوٹی سے کٹنگ بڑی کمال ہوتی ہے اس لئے میں بچ بچ چیز نکل جائوں گا تو اسی وجہ سے درمیان درمیان میں سے نکل جائیں گے بھائی سب کوئی فکر نہیں ہوگا ہمارے گاڑیوں کے بیچ میں نکل جائیں گے اسی وجہ سے میں نے سکوٹی لے لے اور ابھی چلتے ہیں بھائی کہیں پہ چھکتے ہیں جلدی جلدی وہ بندے آئی جائیں گی بھائی ہے تھوڑی دے تک ان کے بھائی گینگ کے بندوں نے اتنی اس کی گینگ فل نظر رکھی ہوئی تھی میرے پر اس نے جیپ لے کے آگے بھائی سب وہ جیپ بہت آیا بھائی سب اب چلتے ہیں اور کہیں پہ چھپنے کے لئے بلکہ یہی پہ چھپ جاتے ہیں یہ جو کلپ نہیں ہے کلپ اس کے پیچھے جو جگہ ہے نا بھائی سب سے سیف ہے یہاں بھائی یہ بھی ہمیں کچھ نہیں کہتے حالکہ یہاں بھائی ہم نے اسی کے بیٹے کو مارا تھا جنہوں نے سوارے سیریز دیکھی ہیں ان کو پتا ہوگا بھائی صاحب ہم نے اس کے بیٹے کو بھی مار دیا اور اس کو بھی مار دیا ہے بلیک گینگ کا نام اس اتحاد سے مطلب اس ٹیٹی سے اور اس ٹیٹی سے پورا پورا مٹ چکا ہے اور بھائی ہمارا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے تو بھائی اس وقت ویڈیو کو جاری ہنٹ کر دیتے ہیں کیونکہ آج ہم نے بلیک گینگ کے بہت بڑے مطلب جو اونر تھا ان کا اس کو مار ہے اور ہم نے اپنا پورا مشن کمپلیٹ کر لیا ہے اور ہم سکسفول ہو چکے ہیں اس مشن کے اندر تو بھائی میں آپ سے ملتا ہوں نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ